متحدہ عرب امارات نے پاکستان کی سرکاری ملکیتی کمپنیوں میں سے دس سے بارہ فیصد حصص حاصل کرنے کی پیشکش کی ہے جن میں فوج کی تجارتی کمپنیاں بھی شامل ہیں یہ پیشکش وزیر آزم شہباز شریف کی جانب سے متحدہ عرب امارات کے دورے کے دوران کئی عرب ڈالر کی مالی امداد کی درخواست کے جواب میں سامنے آئی ایکسپریس ٹربیون کی ایک رپورٹ کے مطابق متحدہ عرب امارات نے حسس کی حصول کے لیے ایک واضح پیشکش کی شامل کرنا چاہتی ہے جس کی بدولت اسے ایک خاص مدت کے بعد ان حصص کو واپس خریدنے کا حق حاصل ہوگا متحدہ عرب امارات نے اس سال اپریل میں مصری حکومت کی مالی امداد کے لیے پیشکش کی تھی جس سے یو اے ای نے مصر کی سرکاری کمپنیوں کی دو عرب ڈالر کی حصص خریدے تھے اس لیے بلتی جلتی پیشکش پاکستان کو بھی کی گئی ذرائع کا کہنا ہے کہ وزیر آزم کی درخواست کے جواب میں متحدہ عرب امارات نے ایک وقت پاکستان بھیجا تھا جس نے مئی کے پہلے ہفتے ملاقات کی تھی تاہم مصر کے برقس پاکستانی حکام اس طرح کے مذاکراتی لیندین کی قانونی حیثیت کے متعلق ابحام کی وجہ سے ٹھوز جواب نہیں دے سکے معلوم ہوئے کہ عرب امارات کے خود مختار فنڈز ابو زہبی انویسمنٹ اثارٹی اور مبادلہ انویسمنٹ کمپنی یا ابو زہبی نیشنل آئل کمپنی پاکستان میں جگہ بنا سکتے ہیں پاکستان میں ان کی دلچسپی سے تقریباً بیس سرکاری کمپنیوں کے حصص چڑھ سکتے ہیں جن میں فوج کی تجارتی کمپنیاں بھی شامل ہیں ذرائع کے مطابق فوجی فاؤنڈیشن کے مینیجنگ ڈائریکٹر نے بھی حال ہی میں ان اجلاسوں میں شرکت کی تھی ڈیر درجن سرکاری کمپنیاں اسٹاک افچینج میں درج ہیں ان میں سب سے بڑی آئل اینڈ گیس ڈیویلپنٹ کمپنی لیمیٹڈ ہے جس میں حکومت کے سرسٹھ پیصد حصص ہیں پاکستان پیٹرولیم لیمیٹڈ سویس سردن گیس کمپنی لیمیٹڈ پاکستان اسٹیٹ آئل کمپنی لیمیٹڈ سویس ناردن گیس پائپ لائنز لیمیٹڈ اور ماری پیٹرولیم لیمیٹڈ جبکہ فوجی فرٹلائزر کمپنی لیمیٹڈ فوجی سمنٹ کمپنی لیمیٹڈ اور فوج کی ملکیت والی دیگر کمپنیاں بھی حکومتی حصص رکھنے والی کمپنیوں میں شامل ہیں ذرائع نے بتایا کہ پاکستان ان منافع بخش کمپنیوں کے دس پیسد حصص فروغ کر کے ایک عرب سے ایک اشاریہ تین عرب ڈالر کی فوری سرمایہ کاری حاصل کر سکتا ہے لیکن بیروکریسی یہ لیندین آگے بڑھانے میں ہچکچا رہی ہے جس سے سارے عمل میں تاخیر کے بائیس متعدہ عرب امراض کی حکومت مشتعل ہو رہی ہے ذرائع کے مطابق متعدہ عرب امراض پاکستان کی نچکاری کمیشن کے اصولوں کے مطابق مسابقتی بولی میں حصہ لینے میں دلچسپی نہیں رکھتا اس نے پاکستان کو پیشکش کی ہے کہ دونوں فریقین آزادانہ طور پر مالیاتی مشیر مقرر کریں جو اپنی قیمتوں کا تعیون کریں اور ان کی رائے کی بنیاد پر حتمی قیمت کا فیصلہ کیا جائے معاملے کا حل تلاش کرنے کے لیے وفاقی کابینہ میں یہ جلد زیر بحث آ سکتا ہے کیونکہ پاکستان کے پاس فیصلے کے لیے وقت بہت کم ہے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا